بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ سین ویورزائی مامر امریک ایڈمی کی جانب سے ایک نیو اور انٹرسٹنگ وڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کے اس ویڈیو ٹیٹرول میں ہم ٹریس بیٹ میپ کے بارے میں جانے ہوں گے اور جس کے مطلق جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ کورولڈرہ کا بہت ہی اہم اور کمال کا ٹول ہے جو کہ آج آپ کو مکمل طور پر اس کا طریقہ بتاؤں گا اس میں چار سے پانچ طریقے میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے اگر آپ ٹریسنگ کرتے ہیں اگر آپ ریڈ سل پلاتر پر بھر کر رہے ہیں کوئی بھی سٹیکر بنا رہے ہیں کوئی بھی ڈیزائن کریٹ کر رہے ہیں تو اس میں ویکٹر فائل کا ہونا بہت ضروری ہے بٹ میں فائل جو بھی آپ لوگ بناتے ہیں اس میں آپ چینجنگ نہیں کر سکتے اس کا کلر چینج نہیں کر سکتے یا پھر اگر آپ پلاتر کے لیے اس کی کٹنگ کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کی کٹنگ بٹ میں آپ کی نہیں ہوتی ہے اس کی سیڈیر فائل کا ہونا بہت ضروری ہے تو سیڈیر فائل کس طرح سے بنانی ہے کورولڈرہ میں کس طرح سے کرنی ہے اس کے لیے آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اس کو لائک کرنا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سکرین پر اس طرح کی میں نے بہت ساری سیڈیر فائلز آپ لوگوں تک پروائیٹ کی ہیں مختلف پلاتر کے لیے اور مگ وغیرہ بنانے کے لیے بہت ساری فائلز میں نے یہاں پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو یہاں پر ایک فائل جو کہ میں نے اپلوڈ کی تھی ماشاءاللہ کو ٹریس کرنے کا طریقہ بتایا تھا اٹھارہ کے ویوز حالحمدللہ آپ لوگوں کا پیار ہے آپ لوگوں نے اس کو دیکھا اور اس طرح سے آپ نے یہ والی جو ویڈیو ہے اس کو آپ نے سیکھا بھی ہے لوگوں کے کمنٹ بھی آتے رہتے ہیں اور لائکس بھی آتے رہتے ہیں اسی طرح آج ایک کمنٹ آیا تھا میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو اس کو کچھ ایسی چیزیں سمجھ نہیں آرہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہمیں اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں تو یہ دیکھیں اس طرح یہ کمنٹ ہے اور سناولہ بلوچ یہ ان کے لیے آج کی ویڈیو اور آپ لوگوں کے لیے اس میں دوبارہ سے میں بیٹ میپ کو ٹریس کرنے کا اور ویکٹر ٹریس کرنے کا طریقہ بتاؤں گا چار سے پانچ طریقے بتاؤں گا ان میں سے آپ نے کوئی بھی طریقہ جو بھی آپ کو اچھا لگے اس میں سے آپ ڈیٹیل کے ساتھ ٹریسنگ کر سکتے ہیں اور بہت ہی ایزی ہے بہت ہی سمپل ہے اور اس میں کوئی بھی مشکل کم نہیں ہے یہاں بار ہم نے جو فائلز آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ فائلیں میں نے ابھی گوگل سے ڈاؤنلوڈ کی ہے یہاں سے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کی ہے یہ ساری میں ٹریس کر کے بھی دکھاؤں گا مختلف طریقے سے آپ کس طرح اس کو ٹریس کر سکتے ہیں یہ ساری فائلز میں کوئی بھی لے کر جاتا ہوں اور وہاں پر آپ لوگوں کو ٹریس کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں تو یہاں پر ایک دو تین چار پانچ اور یہ والی چھے یہ فائل بھی اوپن کر لیتا ہے یہ ساری پکچرز کو میں ٹریس کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو کس طرح سے ٹریس کرنا ہے اور بہت ہی سیمپل ہے اس میں کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے آپ لوگوں نے اس کو بس سمجھنا ہے اس ٹرک کو سمجھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو ٹریس کی ہے اوکے ہو گیا تو یہاں پر ہم ایک بوکس لگا لیتے ہیں اس طرح کا اور اس کو کوئی سا کلر دے دیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں کس طرح سے کارنر جو ہوتے ہیں اس کے بن جاتے ہیں اس لیے نہ تو یہ کٹنگ ہو سکتی ہے نہ اس کا کوئی کلر یہاں پر یہ دیکھیں اس کو میں کوئی کلر دوں گا تو یہ فائل کسی بھی کلر میں کنورٹ نہیں ہوگی ابھی جسٹ ون کلک میں آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح اس کو ٹریس کرنا ہے یہاں پر اس کو کلک کریں میں کورالٹرکپ 3 ورزن جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں آپ لوگ کورال نائن کے علاوہ جو بھی استعمال کر رہے ہیں کسی بھی کلگریفی فانس کی ٹریسنگ نہیں ہوتی ہے یہاں پر میں اس کو کلک کرتا ہوں اور یہاں پر جو ہے ایڈٹ بیٹ میپ اور ٹریس بیٹ میپ کا اپشن آ رہا ہے ٹریس بیٹ میپ پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر اس کی ایک پاپ اپ ونڈو جو اپن ہوگی اس میں اس کے سارے اپشن جو ہے وہ موجود ہیں ان میں سے ہم کسی بھی ایک کے ساتھ ٹریسنگ کر سکتے ہیں ٹریسے رہا ہم سب سے پہلے پیلا نمبر جو بیٹا کر لے گا اس کو کلک کیا ہم نے جیسے کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ واحد فائل آپ کے سامنے کمپلیٹ ہو کر آ گئی دوبارہ سے کر دیتا ہوں یہاں پر میں نے کلک کیا میں نے ایک در بیٹ میپ klick کرنا ہے oss Freud اللہ آپ کے سامنے آگی اس کو میں نے الگ سے اٹھا لیا تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کو کلک کیا تھا trace bitmap اور added bitmap آٹا تھا یہاں پر میں نے کلک کیا تو یہاں پر ungroup کا option add ہے اس کو ungroup کیا یہ white والا ایریا میں نہیں چاہیے تو وہ میں نے delete کر دیا اور یہ والا ایریا بھی میں نے delete کر دیا اب یہ ایریا بھی delete ہوا جو باقی ہمارے پاس object بچا اس کو میں نے select کیا اور یہاں سے ہم اس کو کر دیں گے weld کرنے کے بعد اس کا کوئی بھی آپ color change کر سکتے ہیں اکی ہو گیا یہ دیکھیں جسٹ ون کلک میں اس طرح آپ فائلز تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ دیکھیں کتنا آسان کام تھا اور اس میں کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے اب ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں اوکے ہو گیا تو اب میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اسی طرح میں یہاں پر اس فائل کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور یہ والی فائل میں یہاں پر لگا دیتا ہوں تاکہ جو جو ہم ٹریس کریں گے وہ آپ لوگوں کو نظر آتی رہے اب اس والی فائل کو ہم لے آتے ہیں یہ دیکھیں اس فائل کو بھی ہم کیا کریں گے لائن آرٹ لائن آرٹ سیکنڈ آپشن آرہا تھا ہم سیکنڈ جو پیچر تھی اس کو لائن آرٹ کر دیتے ہیں لائن آرٹ پر کلک کیا تو یہ تو کچھ پروسس ہونے کے بعد اس طرح یہ فائل آپ کے پاس سامنے آ چکی ہے اس کو بھی موقع کرتا ہوں اور یہاں سے اس طرح سے فائل اٹھا لیتا ہوں اب یہ دیکھیں اس فائل کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہ جو چیزیں ہیں اس کو میں انگروپ کرتا ہوں اور اس ایریے کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں جو کل وائٹ والا ہے یہ میں نہیں چاہیے ہوگا اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور جو باقی فائل بچ گیا ہے اس کو میں جانسے کر دوں گا ویلڈ ویلڈ کیا تو یہ کچھ آپشن آرہے ہیں یہاں پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک سے نہیں ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے پہلے تو اس کو اچھے طریقے سے یہ جو وائٹ سامنے نظر آ رہے ہیں اس کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی جو بھی چیز ہوگی اس کو ہم نے یہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہے یہاں سے اس والے ایریے کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے اس کو بھی میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اسی طرح ایک ایک کر کے آپ نے سب کو ڈیلیٹ کر جو بھی دیکھ رہے ہیں امیدہ کہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے یہ ساری چیزیں اس طرح کرنے کے بعد ہم نے اس کو کر دیں گے کمبائن کمبائن کرنے کے بعد اس کو آپ کلر چینج کریں گے تو یہ ایزیلیٹ کا کلر چینج ہو جائے گا اور آپ اس کو یوز کر سکیں گے اوکی ہو گیا تو یہ ماشاءاللہ جو ہے یہ ساری فائلز جو ہیں وہ بھی میں آپ کو پروائیڈ کروں گا اس سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو سیکھنا ہے تو یہاں پر اب جو تھرڈ آفشن آ گیا یہاں پر ہم آ جاتے ہیں جی لوگو میں ٹریس لوگو ہے اس میں بہت سی جو چیدہ چیدہ سے کلیگرافی ہوتی ہے وہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں کرتا ہوں لوگوں پر کلک کرتا ہوں تو لوگوں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ یہ دیکھیں یہ بہت کمال کا ٹول ہے اور بہت زبردست ٹول ہے جس کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ اپنے فائلز کو ایک اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو بھی ڈلیٹ کرتے ہیں اس کو بھی ڈلیٹ اس کو بھی ڈلیٹ اور یہاں سے اس کو کر دیتے ہیں ویلڈ ویلڈ کرنے کے بعد اس کا کلر کوئی سا بھی آپ چینج کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا کلر چینج اس کا بھی اب اس کے بعد یہ دیکھیں ایک یہ والا ماشاءاللہ ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے ہی سکرے 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 س پاس آگئی اس طرح جو بھی آپ اس کو کلر دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے جو اس کو کلر رکھنا چاہیے آپ اس کو کلر چینج کر سکتے ہیں ٹریس کا نکم بادہ کوئی سا بھی کلر رکھیں یہ ہر کوئی کلر چینج کرے گا اچھا اس کے بعد آگیا یہ دیکھیں یہاں پر میں رکھ لیتا ہوں اس کو اس کو ریلیٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آگئی پانچویں پکچر آگئی تو یہ والی پکچر یہاں پر یہ اس پکچر کو کر لیتے ہیں اس پکچر کو میں تھوڑا سو چھوٹا کرتا ہوں اور یہاں پر ہمارے پاس کونسا آپشن ہے جی کلپ آٹ کا اب کلپ آٹ دیئے دیکھیں اس طرح ہمارے پاس کلپ آٹ کا آپشن آگیا تو یہ بھی سیم وہی چیز کہ یہ والا جو وائٹ ایریا میں نظر آ رہا تھا اس کو ہم نے یہاں سے کرنا ہے دیلیٹ اس کو بھی ڈیلیٹ کرنا ہے اور اس سیری کو بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کیا تو کلر جو آپ چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں اوکے ہو گیا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہم کس طرح سے یہ سارا کام کر رہے ہیں تاکہ جو بھی ٹولز اپلائی کیے گئے ہیں وہ آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھتے رہیں گے اور آپ اپنے فائلز کو اسی طرح سے تیار بھی کر سکتے ہیں اب یہ ماشاءاللہ ہے تو اس کو بھی وہی سیم طریقہ میں اس کو کلک کیا میں نے اب نیکس اپشن ہمارے پاس آگیا تھا لو کوالٹی ایمیج لو کوالٹی ایمیج کریں گے تو اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں جس طرح یہاں پر میم لکھا ہوتا وہ بھی ڈیلیٹ ہوگی تو اس کو ہم نے واپس کیسے لکھایا ہے اب اس کو تھوڑا سا بڑھائیں گے کم یہ زیادہ کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے آ جائیں گی یہ دیکھیں کچھ آپشن ہے وہ دوبارہ سے آگئے ہیں تو اس کو ہم الگ کر لیتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس جو ایریا نہیں چاہیے ہوگا اس کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے ہو کیا ہو گیا اس کو بھی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب اس کے بعد اس کو ہم کر دیتے ہیں ویلڈ ویلڈ کرنے کے بعد اس کا کلر جو بھی آپ رکھنا چاہیں وہ آپ کلر رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس لاسٹ پیکچر آگئی ہے یہ بہت بریقی کا جو ہے وہ لکھا ہوئے تو میں یہاں پر اینڈ والا آپشن ہے ہمارے پاس ہائی کوالٹی ایمیج اس کو ہم کلک کرتے ہیں ہائی کوالٹی میں دکھا دیتا ہے کہ یہ والی چیزیں اس طرح سے ہمارے پاس آئیں گی یہاں پر اس کو سوری اس طرح سے ہم اس کو الگ کر لیتے ہیں اور انگروپ کرتے ہیں یہ جو ہائی کوالٹی میں جائے اس کو ہم نے اس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی ڈیلیٹ کریں گے یہاں سے مختلف جو بھی اوبجیکٹ ہوں گے ان کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کرتے جائیں گے اس طرح سے ان سارے اوبجیکٹ کو ہم ڈیلیٹ کریں گے تاکہ ہمارے اس یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے تاکہ یہ جو چیزیں ہیں اپنے آپ کا ورڈ یہاں وہ خراب نہ ہو ان کو ڈیلیٹ کیا ہم نے ان ساری چیزوں کا آپ نے اچھے طریقے سے زون کر کے ان کو ڈیلیٹ کر لینا ہے اس طرح سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے اور کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں کمنٹ کرنا ہے یا پھر نیکس ویڈیو کس ٹاپک پر ہونے چاہیے یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے لئے بھی ویڈیو اسی طرح بنائی جائے گی جس طرح آج ہم اپنے اس فرینڈ کے لئے بنا رہے ہیں تاکہ اس کو بھی ایک اچھے طریقے سے سمجھ آئے کہ یہ کام جو بھی ہم نے کیا ہے یہ کس طریقے سے کیا گیا تھا اور کس طرح ہم نے اس فائل کو کمپلیٹ کیا ہے تو یہ ہوگی فائل کمپلیٹ اس کو ہم کرتے ہیں ویلڈ کرنے کے بعد یہ والا کلر دے دیتے ہیں اور اس ویڈیو کو اس پکچر کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو اس پکچر کو اس کو بھی میں یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں ایف فور کیا اور یہ پکچر جو ہے وہ آپ کے پاس آگئی تو یہ ساری چیزیں یہ سارا مکمل سی ڈیر فائل ہے اسی طرح یہ جو فائل تھی ہم نے بنائی ہے اور اس کو بھی یوز کیا ہے مختلف جو کہ trace bitmap کرنے trace vector of gara بنانے کے cdr فائل بنانے کے لئے جو ہم نے use کی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئی ہوگی جس طرح سے ہم نے apply کیا ہے اگر سمجھ رہا ہے ویڈیو کو روک لیں ویڈیو کو سمجھ لیں اور ساتھ میں آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کی practice بھی کرنی ہے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ نے practice کی کتنا آپ کو کام جو ہے اچھا لگا نہیں لگا کسی چیز کی سمجھ لگی ہو یا نہیں لگی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں گے اور اپنی قیمتی ریسے ہمیں آغا کریں گے اور اس کی cdr فائل جو ہے وہ میں description میں link دے دوں گا اگر description میں link نہ ہوا تو آپ ہمیں gmail کا address سینڈ کریں گے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یہ فائل بھی provide کر دوں گا اب next ویڈیو کو ساتھ پھر سے حاضر ہوں گا تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ في امان الله